بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم مائٹو فیملی کیسے ہو امید اچھے ہوں گے میں بھی اچھی ہوں اللہ پاک ہم سب اپنے اپنے گھروں میں خوش رہے عباد رہے ہیں میری یہی ہے دل سے دعا اور جی رات نام ایسے جا گیا تھا بچوں کی چھٹی کا کیونکہ اتنی بارش تھی کل بہت زیادہ بارش تھی صبح سے رات ہو گئی تھی تو اس لیے پھر شاید اسی وجہ سے چھٹی کری کہ اگلے دن کی بھی چھٹی کر دوں موسم ایسا ہی ہو رہا ہے لیکن جیسے میں صبح آئی تو مجھے تو کچھ ایسا لگائی نہیں موسم اچھا ہو رہا تھا بادل بھی آ رہے تھے لیکن ساتھ میں جی دھوپ اچھی تھی کڑا کے کی تو میں اس لیے دیکھنے آئی تھی کہ میں مشین لگا سکتی ہوں یا نہیں سب سے پہلے میں دیکھنے آئی تھی تو پھر جی میں دیکھ کر گئی اس کے بعد جی میں نے مشین لگائی تھی ناشتہ بھی نہ میں نے بچوں کو باد میں ہی دیکھ کر آیا تھا جی یہاں پر جی میں نے یہ چنے کی دان رات میں بھی گوئی تھی اور یہاں پر زہر کی ازان ہو رہی ہے تو کپڑے میں نے واش کر لیے تھے سارے اس کے بعد جی میں نے بچوں کو فریش کر رہا تھا اور اب میں آگئی تھی کچھن میں تو میں بناوں گی کھانا اور ساتھ میں یہ ختم ہو رہے تھے تو اس بینڈ لے کر آئے تھے اچھے یہ زیادہ نہیں ہے یہ ہیں تین یا ڈھائی یا تین کلو ہوں گے اتنا مجھے خیر انداز نہیں ہے اور یہاں پر دیکھو ہمارے پتہ نہیں پانی سے کیسا گندہ گندہ لگ رہا ہے اور ساتھ میں یہ چوڑی آنا میں رات میں نکالتی ہوں میری بیٹی کو آواز آتی ہے تو وہ پھر اٹھ جاتی ہے تو میں انہیں نکال دیتی ہوں اور جی میں یہ باول دکھا رہی ہوں یہ ایک باول بناتی ہوں میں اور ساتھ میں جی کبھی اگر بریانی بناتی ہوں تو ریڈ والی باولیں میرے پاس میں اس سے کرتی ہوں تو جی آپ کے تو زمین والے ہوں گے اور پتہ یہ میرے دس بارہ ٹائم چل جائیں گے اور آپ ہمارے مارکٹس آتے ہیں آپ کے تو بزار سے نہیں آتے ہوں گے آپ کے تو گھر کی زمینیں کھیت ہیں تو آپ ہم گریب سریب انسان ہیں تو ہمارے تو ساری چیزیں بھی مارکٹس آتی ہیں وہ چاہے چاوالو دالو آٹا ہو سبھی چیز ہماری نا مارکٹس آتی ہیں ہم گریب سریب آدمی ہیں اور اللہ کا شکر کرتے ہیں ہم اسی میں گزارہ کرتے ہیں اللہ پاک ہمارے مطلب اپنے آگے ہاتھ فیلوانا لیکن کسی بندے کے آگے ہاتھ مت فیلوانا کبھی بھی اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں ہم جتنا بھی ہے اس میں بہت شکر ادا کرتے ہیں اللہ پاک بس ایسے ہی اپنا سایہ بنائے رکھئے میرے پہ اور میرے بچوں پہ میرے گھر پر انشاءاللہ کبھی بھی کوئی پریشانی نہیں آئے گی سکھ دکھ سب کے ساتھ ہیں لیکن آج دکھ ہے کل سکھ بھی ہوگا انشاءاللہ میری طبیعت ٹھیک ہو گئی تھی پھر بھی گڑ گئی لیکن مجھے اللہ سے امید ہے کہ انشاءاللہ میری طبیعت پھر ٹھیک ہوگی اور میں پھر صحیح ہو جاؤں گی بندوں کا کیا ہے وہ بیچارے کر کے دیتے ہیں لیکن وہ بعد میں تانہ بھی بہت دیتے ہیں جگہ سائی کرتے ہیں بہت پریشان کرتے ہیں تو اللہ پاک کبھی بھی کسی کے آگے ہاتھ مت پھیلوائی ہے اپنے سیوہ تو یہاں جی ہرہ دھنیا نا میں شور ویمائٹ کر دیا دا اندر ڈالنا میں بھول گئی تھی اور یہاں پر جب مزدار سا بن گیا دا میرا منگوچی کا سالن اچھا یہاں پر بچے بھی فریش ہو گئے تھے میرے تینوں اور چھوٹی بیٹی نا سوچتی ہے میں ان کے ساتھ بیٹھوں تو وہ ان کے بیچ میں بیٹھ جاتی ہے اور سارا پکڑ لیتی ہے عبدالحادی تو میں نے آنا آج پھول سلیپس کے کپڑے پھنا دیئے تھے تو دیکھتی ہوں اگر مجھے گرمی لگے گی نا تو میں نکال دوں گی ابھی میں نے نہلا کر پھنا دیا انہیں فریش کر دیا ٹائم بھی دکھا رہی تھی میں تو اب میں جاؤں گی اوپر چیک کر کے آؤں گی کپڑے جو سوک جائیں گے وہ لے کر آؤں گی جو گیلے ہوں گے انہیں ایسے ہی چھوڑ دوں گی کیونکہ ڈر لگتا ہے پھر بارش کی پانی سے اسمیل گندی اسمیل آتی ہے تو یہاں پر جی سوک گئے تھے وہ لے کر آ رہی تھی میں اور اب میں نہ جا کر بناوں گی روٹی کیونکہ کھانا جائے گا ہماری ساس کے نام کا جاتا ہے جمعیرات کو وہ ہم چاہے شام میں بھیجیں یا صبح میں مطلب دوپیر کا بھیجیں تو ضرور جاتا ہے اور جی میں کل بتا رہی تھی نا کل جاؤں گی تو میں آج جا رہی تھی مار کیٹ اور کہاں جا رہی تھی وہ بھی آپ کو فتح چل جائے گا اور ساتھ میں جی میں بیٹی بھی سو رہی تھی اور اس کے ٹائپر بھی لے کر آوں گی تو بس جی یہاں پر میں جا رہی تھی اور جی یہاں پر میں آگئی تھی وہ اوپر تھی اور یہاں پر جی ٹائم بھی نہیں لگا تھا مجھے زیادہ تو پھر میں چل دی تھی اپنے کام کے لیے ڈائپر لینے تھی مجھے تو میں یہاں پر شوٹ راستے سے جا رہی تھی مجھے تو پھر میں چل دی تھی اچھا جی جب میں آئی تو میرے بچے چلے گئے تھے ماشاءاللہ جی اب وہ چلے جاتے ہیں اللہ پاک برے لوگوں کی نظر سے بچا ہے اور یہاں پر جی میری بیٹی اٹھ گئی تھی اپنے پاپا کے ساتھ کھیل رہی تھی اس کے بعد جی برطن میں نے سمیٹھنے تھے یہ میں ووش کر کے گئی تھی اور جی ساتھ میں جی ہزبینٹ کے لیے چائے بنانی ہے اور اوپر جا گی جو کپڑے میں نے ہاتھ سے ووش کرے تھے انہیں اتار کر لاتی ہوں تو یہ جی شام کا ٹائم ہے تو یہی ہے میرا آج کا ولاغ اچھا لگئے تو لائک کرنا شیئر کرنا کمنٹ کرنا چینل پر نہیں ہو تو لازمی سسکرائب کرنا اپنا بہت سارا خیال رکھنا ساتھ میں جی مجھے بھی یاد رکھنا اور میری فیملی کو بھی ملتی ہو نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ